حسین امیر و نعم الامیر اور ان سے بڑھ کر دنیا میں آج کوئی امیر نہیں ہے لہو لمعتن کس سراج المنیر ان کے لیے ایسی چمک دمک ہے جیسے چال و سورج میں چمک دمک ہے اور پھر یزیدیوں سے پکار کر کہتے ہیں اے بدبختو اگر تمہارے اندر خونِ آلِ رسول کی پیاس ہے تو تم میں جو سب سے بہادر ہو اسے میرے مقابلے کے لیے پھیجو کئی ایک آئے لیکن غلامِ حسین کی شمشیرِ عابداد چلتی رہی پشتوں کے پشتے دگا دیئے لاشوں کے دھیر لگا دیئے کئی سیکروں یزیدیوں کو فینالِ چہنم کرنے کے بعد اپنے گھوڑے کی باگ موڑتے ہیں سامنے نئی نویلی تلہن اور پوری ماں اپنے دال کی جمع مردی کے جوہر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے ماں کے قریب جاتے ہیں ماں کے قدموں کا بوسہ دیتے ہیں ارز کرتے ہیں ماں خوش ہو گئی ماں اپنے لال کا ماتھا چھوٹی ہے پیشانی کو بوسہ دیتی ہے اور کہتی ہے میرے لال میں تُس سے خوش ہو گئی لیکن میری خوشی کی انتہات اس وقت ہوگی جب تیرا یہ سر نبی کے لال کے قدموں میں پڑا ہوگا اتنا سننا تھا وحب بن عبداللہ قلبی اپنے گھوڑے کی باگ کو پھر موڑتے ہیں پھر میدان کارزار میں آتے ہیں اب کسی یزیدی میں حمد نہیں ہوئی کہ آگے بڑھ کر مقابلہ کرتا حسینی کچھار کا یہ شیر خود آگے بڑھ کر لشکر پر حملہ بول دیتا ہے حلہ بول دیتا ہے جس طرف جاتا ہے لاشوں کے امبار لگ جاتے ہیں یہاں تک کہ یزیدی چاروں طرف سے گھیر کر اتنے تیر برساتے ہیں کہ نبی کا یہ غلام گھوڑے سے نیچے آتا ہے ایک بدبخت آگے بڑھتا ہے وحب بن عبداللہ کے سر کو تن سے جدا کرتا ہے اور گیند کی طرح حسین کی طرف اچھال دیتا ہے جیسے ہی نورانی چہرہ حسین کے خیمے کے طرف آیا ممتہ کی ماری ماں آگے بڑھتی ہے اپنے لال کے کٹے ہوپے سر کو اپنی گود میں لیتی ہے اس کی ظلفوں کو سوارتی ہے اس کے چہرے پر گردوں گبار ساب کرتی ہے سینے سے لگاتی ہے اور کہتی ہے میرے لال اللہ گواہ ہے کہ تیری ماں آج تجھ سے راضی ہو گئی ہے پھر ماں اپنی بہو کے ہاتھ میں سر دیتی ہے اور فرماتی ہے بہو تیرا سرحاج تیرا شوہر جنتی دولہ بن چکا ہے وہ بیمی سر شوہر کو اپنے شوہر کے سر کو اپنے ہاتھ میں لیتی ہے زبان پر سختہ تاری ہو جاتا ہے بے ساختہ ایک چیخ نکلتی ہے اور اس کی روح بھی کم سے انصری سے پرواز کر جاتی ہے اسی طرح سے جتنے حسین آزم علیہ السلام کے جانسار تھے یکے بعد دیگرے سب بارگاہِ حسینی میں قربان ہو گئے اور یہ پچاس کے قریب لوگ تھے اب شہزادگانِ مصطفیٰ بچے ہیں کربلا کے جانساروں کی یہ خصوصیت ہے کہ جب تک کہ ان میں سے ایک بھی زندہ رہا کسی آنے رسول کو انہوں نے میدان میں جانے نہیں دیا بلکہ عرض کرتے تھے حقا جب تک کہ ہم موجود ہیں آپ کا کوئی شہزادہ میدانِ کارزار بھی نہیں جائے گا بڑھ بڑھ کر دادے شہداد دیتے تھے ہور بن یزید ریاہی جس نے سب سے پہلے آپ کا راستہ روکا تھا کوفے کا نامی گرامی پہلوان تھا ایک کونے میں سختے کے عالم میں کھڑا ہو جاتا ہے اس کے چہرے پر مایوسی گبرہات اور فکر مندی کے آثار نظر آتے ہیں اس کے بھائی مصعب نے دیکھا قریب جاتا ہے اے میرے بھائی ہور آج تک میں نے آپ کو اتنا پریشان کبھی نہیں دیکھا ہے یہ مارکہ تو کچھ نہیں ہے آپ نے اس سے بھی بڑے خوریز میدان کھیلے ہیں لیکن کبھی آپ خوف زدہ نہیں ہوئے ہیں آج کیا بات ہے صبح سے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے چہرے کا نور اڑا ہوا ہے اور کہتا ہے بھائی آج کی جنگ انوکھی جنگ ہے میں کبھی جنگ سے گرتا نہیں ہوں میں نے بڑے بڑے مارکے کیے ہیں بڑے بڑے پہلوانوں کو میں نے خاک و خون میں ملایا ہے بڑے بڑے میدانوں کو میں نے سر کیا ہے لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف دوزخ ہے میں بیچ میں کھلا ہوں جنت مجھے اپنی طرف کھنشتی ہے جہنم مجھے اپنی طرف کھنشتی ہے حسین کی قدموں میں قربان ہونا یہ جنت ہے اور حسین سے جنگ کرنا یہ جہنم ہے اور پھر اچانک اس کے ارادے تبدیل ہو جاتے ہیں گھوڑے کی پاک گھوڑے کو ایر دے کر امام علی مقام کے قدموں میں آ جاتا ہے غور بن یزید ریاہی امام حسین کے قدموں میں اپنے سر کو جھکا دیتا ہے رو رو کر عرض کرتا ہے امام میں ہی وہ کمبخت ہوں کہ سب سے پہلے آپ کا راستہ روکا لیکن اے امام مجھے معلوم نہیں تھا کہ نوبت یہاں تک پہنچے گی مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ لوگ آپ کے خون کے پیاسے ہیں اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں پہلے ہی آپ کا راستہ نہ روکتا لیکن اے امام مجھ سے بڑی غلطی ہوئی ہے اور اب میں اپنی غلطی کی تلافی کرنے کے لیے آیا ہوں آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں امام یادی مقام نے اسے قدموں سے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا ہر اللہ نے تجھے جہنم سے آزاد کر دیا ہے اللہ فرما میں حسین سے میدان کارزار میں جانے کی اجازت لے کر حور بن یزید یاہی ہاتھ میں شمشیر عابدار لے کر میدان کارزار میں آتے ہیں امر ابن سعید نے دیکھا کہ اس کا بہت بڑا صفح سالار ہاتھ سے نکل گیا تو اس نے چاہا کہ کسی کو بھیجے کہ حور بن یزید یاہی کو سمجھا کر واپس لیا ہے اتنے میں حور بن یزید یاہی کا چھوٹا بھائی جس کا نام مصعب بن یزید یاہی تھا آگے بڑھتا ہے امر ابن سعید نے سوچا کہ شاید وہ اپنے بھائی کو سمجھانے کے لیے جا رہا ہے لیکن مصعب بن یزید یاہی اپنے بھائی کے قریب جا کر کہتا ہے بھائی تو نے تو میری آنکھیں کھول دی ہے مجھے بھی جہنم سے نکال لیا ہے اب میں بھی تیرے ساتھ اپنی جان کو حسین کے قدووں میں قربان کرنے کے لیے حال اللہ اور دونوں بھائی گروہ عشقیہ سے لڑنے لگتے ہیں بے شمار لوگوں کو فینار جہنم کرنے کے بعد جب حور کی لاش زمین پر آتی ہے امامی علی مقام اپنے خیمے سے باہر نکلتے ہیں اپنے جان سار حور کی لاش کو اپنے گود میں اٹھاتے ہیں اور خیمے اطہر میں لاتے ہیں تمام آوان و انصار شہید ہو چکے ہیں اب امامی علی مقام جیسے ہی خیمے سے باہر نکلے کیا دیکھا کہ نگاہوں کے سامنے حضرت امام قاسم کھڑے یہ امام قاسم کون ہے امام حسن مجتبا کے فرزند ارجمند ہیں امام حسن کے چار بیٹے کربلا میں شہید ہوئے حضرت امام قاسم حضرت عبداللہ حضرت ابوبکر اور حضرت عثمان انیس سال کی عمر ہے امامی علی مقام سے عرض کرتے ہیں چچا جان اب اجازت دیجئے تاکہ میں بھی آپ کے قدموں میں جان قربان کر کے اللہ کی بارگاہ میں سرخ روی حاصل کرنوں اللہ اکبر امامی علی مقام نے فرمایا بیٹا حسن بیٹا قاسم تم تو میرے بھائی حسن کی آخری یادگار ہو جب بھائی کی یاد آتی ہے میں تمہارا چہرہ دیکھ لیتا ہوں تم خیمے کے اندر چلے جاؤ میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا امام قاسم مایوس ہو جاتے ہیں خیمے کے اندر جاتے ہیں تاکہ اپنی پھوپی جان سے اجازت لیں اچانک دل میں خیال آتا ہے کہ والد محترم نے مسال کے وقت ایک تعویز پہنایا تھا اور فرمایا تھا بیٹا جب مشکل ترین وقت آئے تو اس تعویز کو کھول لینا اس میں جو لکھا ہو اس پر عمل کرنا امام قاسم کو یاد آتا ہے کہ آج سے بڑی مصیبت اور کونسی ہو سکتی ہے انہوں نے فوراں تعویز کو کھولا اس تعویز میں لکھا ہوا تھا امام حسن علیہ السلام نے لکھا تھا اے میرے بیٹے قاسم جب میرے حسین میرے بھائی حسین پر ظلم و ستم کے بادل چھا جائیں تو تم اپنی جان کو میرے بھائی کے قدموں میں قربان کر دینا خوشی سے مچل جاتے ہیں اس تعویز کی تحریر کو لے کر امام حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں عرض کرتے ہیں آپ چچا جان آپ اجازت دو یا نہ دو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے میرے والد مجھے پہلے ہی اجازت دے چکے ہیں اس تعویز میں امام حسن مجتبہ نے لکھا ہے کہ قاسم اپنی جان میرے بھائی حسین کے قدموں میں قربان کر دے ہیں امام حسین کی آنکھوں سے عشق جاری ہو جاتے ہیں اپنے پیارے بھتیجے کو سینے سے لگاتے ہیں اور میدان کارزار کی طرف روانہ کرتے ہیں امام قاسم علیہ السلام جب میدان کربلا میں پہنچے سارے یزیدیوں پر سلطہ چھا گیا آپ نے فرمایا جو تم میں سب سے بڑا پادر ہو حسن کے اس لال کے مقابلے میں بھیجو اے یزیدیوں میں قاسم ابن حسن ابن علی ہوں میرے بازوں میں قوت حیدری ہے اگر تم میں آل رسول کے خون کی پیاس ہے تو کسی کو میرے مقابلے کے لیے دیجئے لیکن کس میں حمد تھی عدی کے لال کا مقابلہ کرتا جب کوئی آگے نہیں بڑھا تو امام قاسم خود آگے بڑھ جاتے ہیں اور امام قاسم کی تلوار قریب آؤ میری انگوٹھی کو چوس لو شاید تمہیں قرار آ جائے امام قاسم امام حسین کی انگوٹھی کو چوس لیتے ہیں پھر پنت کر میدان کارزار میں جاتے ہیں پھر مقابل طلب کرتے ہیں لیکن اب بھی کوئی آنے کے لیے تیار رہی ہے امر ابن ساد نے دیکھا کوئی بادر آگے نہیں بڑھ رہا ہے تو اس نے اپنے لشکر کے نامی گرامی پہلوان جس کا نام ارزق تھا ارزق سے کہنے لگا کہ اے ارزق تو قاسم کا مقابلہ کر ارزق ملک شام کا نامی گرامی پہلوان تھا ایک ہزار بادروں کا اقیلا مقابلہ کر امر ابن ساد نے جب اس کو امام قاسم کے مقابلے میں بھیجنا چاہا تو ارزق